سبسکرائب کریں ایجوکیشن انفو ٹی وی کو اور ساتھ بیل آئیکان کو آل کے اوپر پریس کریں ایجوکیشن سے متعلق نئی ویڈیوز دیکھنے کے لئے اسلام علیکم آئی ایم عبدالقریب ایجوکیشن انفو ٹی وی میں خوش آمدید ایجوکیشن کے حوالے سے اب تک جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راش کا ایک نئے ابھیان سامنے آیا ہے جو ٹیچرز کے حوالے سے ہے اور ٹیچرز کی بہتری کے حوالے سے ہے تو اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل میں نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تو بات کرتے ہیں وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راش کی نئے ابھیان کی جو ٹیچرز کی حق میں آیا ہے جس میں انہوں نے کہا گیا ہے کہ ایٹ ٹرانسفر دس جون سے سٹارٹ کیا جا رہا ہے یہ بلکل ایٹ ٹرانسفر سیم پچھلے سال کی طرح ہے جس طرح پچھلے سال کسی بھی طرح کی کوئی سی قسم کی کریپشن نہیں ہوئی اس مرتبہ بھی اسی طرح میرے کی بنیاد پر ٹیچرز کا ٹرانسفر ہوگا وہ بھی اور میرے کی بنیاد پر یہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی سی بھی طرح کی کوئی کریپشن نہیں ہوگی وزیر تعلیم کا یہ بیان سامنے آئے یہاں پر اب آپ لوگ خود بھی ان کا ٹوئٹ چیک کر سکتے ہیں جس میں واضح طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ دس جون دو ہزار بھی سے تمام طرح کے ٹرانسفر کو اوپن کر دیا جائے گا پچھلے سال کی طرح اس مرتبہ بھی شفاف طریقے سے تمام ٹیچرز کے ٹرانسفر کیے جائیں گے تو ایجوکیشن کی حوالے سے اب تک کی جو لیٹسٹ انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی سے اسے لائک اور شیئر کر دیں ایک دوسری بات بھی آپ لوگوں کو میں یہاں پر بتا دوں کہ اس ٹرانسفر میں بھی ایس ٹی آر کا مسئلہ ہے کہ صرف وہی ٹیچرز ٹرانسفر کے لیے اپلائی کر سکیں گے جن کے سکول میں سٹوڈنٹ اور ٹیچرز کی ریشو کا مسئلہ نہیں ہوگا اگر کسی سکول میں ٹیچرز اور سٹوڈنٹ کی ریشو کا مسئلہ ہوگا تو اس ٹیچرز کا ٹرانسفر نہیں ہوگا